جو نوجوان کھلاڑی شامل کیے سکوارڈ میں جیسے سائم ایوب آزم خان ان کو کافی مواقع ملے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں لیکن ویسا پرفارم نہیں کر پائے وہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا پیچھے سے ٹیلنٹ آنا کم ہو گیا ہے یا انہی نوجوان پلیئرز کو مزید مواقع دینے چاہیے تاکہ ان کی پرفارمنس نکھر کر سامنے آئے سلیم دیکھیں ہر چیز آپ نا میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ جو کنسسنسی ہوتی ہے نا وہ آپ کی سیلیکشن کے اوپر ہوتی ہے آپ ایک دو میچ کھلا کے آپ کسی کو ڈروپ کر دیتے ہیں اور دو میچوں کے بعد اس کو پھر دو میچوں کے بعد لے آتے ہیں تو یوں میکنگ پیپل کنفیوزڈ ہمارا ہے سب سے بڑا نائنٹی ٹو کا ون کپ دیکھ لیں ان زمام سے رنز نہیں ہو رہے تھے وہ نہیں اس کو کنٹینو کھلاتے رہے کھلاتے رہے پھر آکے شین مون کو میں نے بات کی پہلے آپ سے ورات پولی کو نکالا جا سکتا تھا تھا نا ان کے بینچ سرنس میں پکڑے پیٹھے ہوئے تھے لوگ وہ نہیں ڈروپ کرتے جب آپ مینٹلی طور پر جب تین چار سیریز کھیل رہے تھے نا تو مجھے بڑا ایک چیز کا عجیب سی لگتی تھی جب وہ کہتے تھے کہ کمبینیشن دیکھ رہے ہیں کمبینیشن دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے تین سیریز کھیلنے کے بعد کمبینیشن آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اٹ میز آپ کی سیلیکشن میں کنسسٹنسی نہیں ہے جب تک مجھے نہیں پتا چلے گا از ایس پینر کہ میں کھیلوں گا سارے میچ اور مجھے کوئی نہیں ڈروپ کرے گا میری پرفومنس میرا مائنسیٹ میرا ٹیمپرمنٹ نوٹی ڈیفرنڈ ہو جائے گا یہاں پر شیورٹی دینا بہت ضروری ہوتی ہے مورگن کی بات بتاؤں میں انگرن کے سیٹم میں رہ چکا ہوں پلیروں کو پہلے بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کو اتنے میچ ملیں گے تاکہ اس کے اوپر سے سیلیکشن کا پریشر تو آف ہو ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے ٹورنمنٹ میں کون سی ٹیم نے جانا ہے کس نے نہیں جانا تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ساری ایلیمنٹ اگر دیکھا جائے تو یہ ایفیکٹ کرتی ہے ٹیم کی کمبینیشن کو اور پلرکوں کی پرفومنس کو ورلڈ کپ سے پہلے محمد آمیر اور عماد وسیم نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لی کومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے لیکن پرفومنس ویسی نہیں رہی جیسی ان سے توقعات وابستہ تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا فیصلہ تھا کہ دو ریٹائر کرکٹر جو ان کو واپس لا کے اس نے بڑے ایونٹ میں برائے راز کھلایا جائے سب سے امپورنٹ ہوں تو وہ ٹوینٹی ٹوینٹی کے دونوں اس کنڈیشن کے اچھے بولر تھے اچھے پلیئر ہیں وہ دیکھیں اور کبھی بھی آپ کو کسی کو ڈسکارڈ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی اچھا پلیئر ہے پاکستان کو چھتا سکتا کوئی ٹورنمنٹ میں آپ دیکھنا ٹرینٹ بولٹ ہے وہ سینٹر کانٹریکٹ نہیں لیا اس نے اس نے رفیوز کیا اب کین بلینسن بھی کہہ رہا کہ میں نے سینٹر کانٹریکٹ نہیں لینا جو مجھے خبر ملی ہے اب یہ اگر آپ سینٹر کانٹریکٹ نہیں لیتے اور نیوزرینڈ کرکٹ بولٹ یہ کہتا ہے کہ جی اب ٹرینٹ بولٹ آکے ہمیں جتا دے گا ویسٹریز میں یا امریکہ میں تو اس کو رکھ لیا انہوں نے اب اس کے اوپر فیصلہ جو کرنا ہوتا ہے وہ سیلیکشن کے میٹین اور کرکٹ بولٹ نے کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی کمبینیشن میں یہ دونوں پلیئر آپ کو مچ جتوا سکتے ہیں اگر جتوا سکتے ہیں تو فیر اناف اگر ان کی فٹنس لیول تگڑی ہے فیر اناف سو آئی تنگ آپ نے سارے ایلیمنٹ کو دیکھ کے ساتھ تگڑا اب بینچ سٹرینڈ کو تگڑا کرنا بہت ضروری ہوتی ہے جو ہم بات کرتے ہیں نا سلیم بار بار ہماری بینچ سٹرینڈ تگڑی نہیں اس کی وجہ پتا گیا ہم نے کبھی زندگی میں ایکسپیرمنٹ نہیں کیا لوگوں کو دیچے سے اٹھا کے بینچ سے کھلانے کا جب ہم جیتے رہے ہوتے ہیں تب دیٹیز بیسٹ ٹائم تو برنگ یور ینگ پیپل جو آپ کو جس طرح سائم کی بات کرتے ہیں سائم نے ایک ٹیلنٹ تو شو کیا نا آزم میڈل آرڈر میں آکے اس نے چھکیا تو مانے نا پی ایس ایل میں آپ آزم کو کس طریقے سے پرفارمنس لینی ہے آزم سے یا سائم سے کس طرح پرفارمنس لینی ہے یہ کبھی کبھی کوچز کا بھی رول ہوتا ہے منجمنٹ کا بھی رول ہوتا ہے ان کا جواب سب سے امپورٹنٹ ہونا چاہیے اس بات کے اوپر شاداب خان پچھلے بھی انٹرویوز میں 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 نے آپ سے سوال پوچھا کہ کیا وجہ ہے ان کی فارم واپس نہیں آرہی اور اب تو لگ رہا ہے کپتان کا بھی اعتماد کم ہو گیا کھلاتے ہیں لیکن بولنگ ان کو کم کرائی ورلڈ کپ میں بیٹنگ میں بھی اتنا چاہ پرفارمن نہیں کر پائے تو شاداب کی جو ناکامیاں ہیں بڑھتی کیوں جا رہی ہیں اور کیا وجہ لگتی ہے آپ کو ان کی آؤٹ آف فارم ہونے کی یا سلیم جب آپ دیکھیں میں بہت شاداب کو بہت پڑا فین بھی ہوں اور اس کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں وہ بہت اچھی اس نے پاکستان کو بڑی اچھی پرفارمنسز بھی دی ہیں کئی دفعہ آپ کو ریڈ بال کرکٹ میں جانا پڑتا ہے آپ کو ریڈ بال کرکٹ کھیلنے سے آپ کو اپنی بالنگ کا پتہ چلتا ہے آپ کو آپ کی ورث کا پتہ چلتا ہے شاداب کو انفرشنلی وہ انجریز کا پراؤن انجریز بھی رہی ہیں اس کو نیچے اوپر انجری کوئی سال دو سال میں کافی انجریز بھی آئیں پر اس کے باوجود جب کم بیک ہوتا ہے تو یہ شوٹ ٹلے فور دے کرکٹ ٹلیس ٹری ٹو فور دے کرکٹ کھیل کے آپ آئیں اس کے لئے آپ کو اگر ایک دور ٹورنمنٹ پاکستانی ٹورنمنٹ ٹوینٹی ٹوینٹی کا چھوڑنا بھی پڑے چھوڑ دینا چاہیے یہاں پہ مشٹیک ہوئی شاداب سے اور جو بھی مینجمنٹ سے سلیکشن ہے شاداب کو کہتے کہ یہ ٹورنمنٹ پہ ریسٹ کرو آپ آپ پسکلاس ٹرکٹ کھیلو آپ اپنی بیسکس پہ جا کے کام کرو اور بیسکس کو تگڑا کر کے آؤ ہر پلیئر جتنا مرضی بڑا پلیئر ہو جتنا مرضی اس کا جب اس کی فارم نہیں لگتی تو اس کا بیسٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے ڈمیسٹی ٹرکٹ اور ڈمیسٹی ٹرکٹ میں جا کے اگر سپنر سپیشلی لیکس پنر وہ لمبی باولنگ کرتا ہے تو لمبی باولنگ کرنے سے اس کا وہ ریدم واپس آتا ہے یا اچھا اس کا مائنسٹ کے لیے اس کے کوچز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے آپ پچھلے پانچ چھے آپ ٹورو ٹھوکے دیکھ لو ہمارا تو سپنٹ باولنگ کوچ نہیں تھا کوئی صحیح دجمل کو رکھا تھا بہت اچھا کیا تھا کوئی بھی رکھ لیتے کوئی ایکس وائی زی جس کو بھی رکھنا مگر آپ کا ایک مینٹل لیول ایک سپنر کا جس کو آپ نے انڈر پریشر اس کو بتانا ہوتا ہے کہ بھی اس سچویشن میں میں یہ کرتا تھا کوئی بھی سپن باولنگ پہنچ ہو وہ آپ نے رکھا ہی نہیں آپ کو ویلیو کا ہی نہیں پتا چلا کہ جی آپ کے تین چار بڑے بڑے ٹورنمنٹ جن کنڈیشن میں ہوئے وہاں پر سب سے امپورنٹل سپن باولنگ پہنچ کی دورتی اور وہاں آپ نے رکھا ہی نہیں کوئی تو یہاں سے ہمارا کلیریٹی پتا چلتا ہے کہ what we thinking about it تو سم ٹائم ہم پلیئر کو تو کہتے ہیں کہ اس کی فارم نہیں ہے مگر ساتھ ساتھ جو ان کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ان کو بھی ہم نے دیکھنا پڑے گا تو ای تنک شداب کے لیے بیسٹ کام تھا اس کو ریسٹ دیا جاتا اس کی جب ہے اسامہ میر کو کھلایا جاتا ہے جو کہ اسامہ میر اچھی پر فارم کر رہا تھا پی ایس ایل میں اور شداب اگر دومیسٹی کرکٹ میں فارم کر کے آتا تو شداب کے پاس عمر بھی ہے پیرنس بھی ہے اور کیا کہتے ٹیلنٹ بھی ہے تو دونوں تینوں لڑکوں نے تو سب کرنا ہے پاکستان کو سو آئی تنک یہاں سے تھوڑا سا جو مس کمیونکیشن اور جو پلانز وہاں سے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے شداب کو پرابلم ہوئی ہے